فلم کی کہانی شروع ہوتی ہے ایوہ نامی ایک لڑکی سے رات کا سمیں ہے وہ بیڈلنگ کی چھت پر ایک ویڈیو ریکارڈ کر رہی تھی جس میں وہ بتا رہی تھی کہ اگر تمہیں یہ ایڈونٹ کلینڈر ملتا ہے تو نیم ماننے ہوں گے ورنہ تم مارے جاؤ گے یہ ہمیں انت میں سمجھ آئے گا کہ یہ کس چیز کے بارے میں بات کر رہی تھی اب کہانی کو چوبیس دن پیچھے لے جاتے ہیں ایوہ جو کہ ایک اپاہج ہے پچھلے چار سال سے وہ ویلچیر پر اپنی زندگی گزار رہی ہے شروع سے ایسا نہیں تھا ایوہ ایک ڈانسر تھی اپنی زندگی میں بہت خوش تھی مگر ایک کار ایکسیڈنٹ نے اس کی زندگی بدل دی ایوہ کے پریوار میں زیادہ کوئی نہیں بس ایک پتا ہے جو الزائمر کا مریض ہے اسے تو یاد بھی نہیں اس کی کوئی بیٹی بھی ہے اس کے پتا نے ایک عورت سے شادی کی مطلب کہ وہ ایوہ کی سوتیلی ماں ہے مگر وہ ایوہ کو بلکل پسند نہیں کر دی ایوہ کے ساتھ جو ہوا سو ہوا وہ جینا نہیں چھوڑ دی وہ ایک انشورنس کمپنی میں جاب کر دی تھی مگر اس کا بہت اچھا انسان نہیں تھا وہ ہر سمیں ایوہ پر چلداتا رہتا تھا اور ایوہ تھی مجبور اس لئے وہ نوکری چھوڑ بھی نہیں سکتی تھی دل ہی دل میں ایوہ اپنی زندگی سے بہت تنگا گئی تھی مگر وہ اس کا دکھاوہ نہیں کر دی خیر آج ایوہ کا برڈے ہے وہ اپنے پتہ کو کال کر دی ہے جو اس کی سوتیلی ماں اٹھاتی ہے وہ ایوہ کو کہتی ہے کہ اب اس کے پتہ کو کچھ بھی یاد نہیں رہتا اسی کے ساتھ وہ کال کارڈ دیتی ہے شام کو وہ کام سے گھر آئی ایوہ کے ایک دوست بھی ہے سو بھی رات بیتانے وہ اس کے گھر آتی ہے کیونکہ اسے اچھے سے یاد تھا آج ایوہ کا برڈے ہے وہ جرونی سے ایوہ کیلئے ایک تحبہ لائی تھی کالینڈر کہا جاتا ہے یہ دسمبر کے چوبیس دن گننے کے کام آتا ہے خاص کر یہ کرسمس کے لئے استعمال ہوتا ہے اس کالینڈر میں چھوٹے چھوٹے دروازے ہوتے ہیں ہر دن ایک دروازے کو کھولنا پڑتا ہے ایسے کردے کردے چوبیس دنوں کا یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اس باکس کے دوسرے سائٹ پر لکھا تھا کہ اگر اسے پینک آ تو مارے جاؤگے ایوہ اس بات کو مزاق میں لے لیتی ہے خیر آجار تاریخ دی اس کا مطلب کہ پچھلے چار دنوں کے دروازے وہ اس ایڈوینڈ کالینڈر میں کھول سکتی ہے ایوہ پہلا دروازہ کھول دی ہے جس میں اسے ایک چاکلیٹ ملی اس کے ریپر میں جرمن باشا میں کچھ لکھا تھا جو سوپی ٹرانسلیٹ کر دی ہے اصل میں اس پر تین نیم لکھے گئے تھے پہلا نیم یہ تھا کہ اگر یہ پہلا چاکلیٹ کھا لیا تو پھر سبھی کھانے پڑیں گے دوسرا اسے سبھی نیم اچھے سے ماننے ہوں گے دیسرا اگر کیلینڈر کے مالک نے اسے چھٹکارہ پانی کی کوشش کی تو وہ مارا جائے گا خیر یہ دونوں تو اس سب کا مذہب اڑاتے ہیں کہ شاید یہ بچوں کو ڈھرانے کیلئے بنائی گئی ہو ایوہ کو یہ سب بچکانہ لگتا ہے اس لیے وہ اس پہلے چاکلیٹ کو کھا لیتی ہے پھر وہ دوسرا دروازہ کھول دی ہے اسے بڑا عجیب لگتا ہے کیونکہ اس میں بھی ایک چاکلیٹ تھا اور اصل میں وہ اس کے پیتا کا فیوریٹ تھا تیسرا دروازہ کھولنے پر ایوہ کو ایک کارڈ ملتا ہے اس پر بھی جرمن میں کچھ لکھا تھا سوپی اس کا انواد کرتی ہے تو اس پر لکھا تھا کہ اپنے دکھ درد کو ختم کرنے کے لیے اس چیز کو ہی ختم کر دو جو تمہیں دکھ درد دے رہا ہے پھر ایوہ چوتے دروازے کو کھولنے کی کوشش کرتی ہے مگر وہ نہیں کھلتا اصل میں یہ بارہ بجے کے بعد ہی کھلتا ہے سوپی کہتی ہے کہ شاید اس کا لاکھ حراب ہو چکا ہے ویسے سوپی کو اس کلینڈر کی کہانی پر کوئی بشواس نہیں تھا اسے بس یہ اٹریکٹیب لگا اس لئے وہ ایوہ کیلئے یہ لے آئی اس کے بعد یہ دونوں دوست اپنی زندگی کو لے کر ڈیر ساری باتیں کرتے ہیں آدھی رات کو اس در کلینڈر سے آواز آتی ہے کہ سمیں آ گیا ہے اسے کول دو دونوں کو یہ گابی عجیب لگا ایوہ چوتہ دروازہ کولتی ہے اس میں بھی ایک چوکلیٹ اور ریپر تھا ریپر پر لکھا تھا جیسے اس نے اپاہیچ کو کہا کہ کڑے ہو جاؤ اور چلنے لگو یہ سن کر ایوہ اور سوپی دونوں کو اچھا نہیں لگتا کیونکہ ایوہ ایک اپاہیچ تھی خیر کافی رات ہو چکی تھی اس لئے سوپی چلی جاتی ہے ایوہ اکیلی رہ گئی وہ اپنے پیتا کے پسندیدہ چوکلیٹ کو کہتی ہے تھوڑی ہی دیر بعد اسے اپنے پیتا کی طرف سے کول آئی جو اسے ہیپی ورڈ دے ویش کرتا ہے یہ سن کر ایوہ کو بہت خوشی ہوئی مگر اچانک سے کول کر جاتی ہے ایوہ دوبارہ کول ملانے کی بہت کوشش کرتی ہے مگر کول نہیں ہو پاتی ویسے تو ایوہ کے پیتا کافی سمیہ سے بیمار ہے ایوہ سے بات کرنا تو دور کی بات اب تو اسے ایوہ یاد بھی نہیں مگر آج بڑی عجیب سی بات ہوئی اگلے دن جب ایوہ اپنے کام پر جاتی ہے تو اس کے باس نے ایک نئی لڑکی کو کام پر رکھاتا وہ ایوہ کے آدھے کلائنٹس اسے دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر ایوہ نے صحیح سے کام نہیں کیا تو اسے نوکری سے نکال دیا جائے گا اس بات سے ایوہ کو بہت غصہ آتا ہے شام کو سوپیو سے لینے آئی گرانے کے بعد ایوہ اسے بتاتی ہے کس کیلیندر میں جادو جیسی کوئی بات ہے میرے پیتا نے پچھلے کئی سالوں سے مجھ سے کوئی بات نہیں کی اور کل رات اس نے مجھے کال کی مجھے ہیپی برڈے وش کیا اور بات کی یہ سن کر سوپیو اس کیلیندر کی جانچ کرنے لگی وہ ایوہ کو سمجھاتی ہے کہ تمہیں اس سے کچھ بھی کانا نہیں چاہیے ہو سکتا ہے اس میں کسی طرح کی ڈرگز ملائی گئی ہو کیونکہ میں نے یہ کیلیندر ایک جگہ سے چھرایا تھا تو اس کا کوئی بروسہ نہیں اس کے بعد یہ دونوں ڈبل ڈیٹ پر جاتے ہیں ہنٹر اور بورس نامی ایک لڑکے سے ان کی ڈیٹ تھی یہ ایک بار میں ملتے ہیں ہنٹر ایک اچھا انسان تھا اسے تو سوپی پسند آتی ہے مگر بورس کافی بتتمیز تھا اور وہ کئی بار ایوہ کی انسلٹ بھی کرتا ہے بعد میں سوپی اور ہنٹر کو جانا تھا اس لئے ایوہ اب بورس کے ساتھ پنس گئی جو اسے گھر ڈراب کرے گا بورس ٹریڈنگ میں انٹرسٹڈ تھا وہ ایوہ کو بھی سلا دیتا ہے مگر ایوہ بس گھر جانا چاہتی تھی سفر کے دوران اس کی آنکھ لگ گئی اور جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ دیکھتی ہے کہ بورس کار روک چکا ہے اور وہ اسے غلط طریقے سے چو رہا تھا ایوہ اسے ہٹا دیتی ہے اس پر غصہ کرتی ہے بورس زیادتی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ایوہ اپنے بچاؤں میں لڑتی ہے بورس غصہ میں آ کر اسے اپنی کار سے نیچے پینک دیتا ہے ویلچیر کے ساتھ اور اسے وہیں سڑک کے کنارے چھوڑ کر چلا گیا ایوہ بہت روتی ہے غصہ میں چلاتی ہے کہ کاش تمہیں موت آ جائے اور تبی ہمیں ایوہ کے گھر میں دکھایا جاتا ہے کہ اس ایڈونٹ کلینڈر میں کچھ حل چل ہوتی ہے اس سے ایک ٹائے کار نکلتی ہے جو بورس کے کار جیسی ہی تھی ایوہ کا کتہ آتا ہے اور اس کار کو موں میں اٹھا کر ادھر ادھر پہنکنے لگا وہاں دوسری طرف بورس جس نے اپنی کار ایک سنسان چگے پر پارک کی تھی اس کی گاڑی بھی الٹنے لگی انت میں اس کی موت ہو جاتی ہے اگلی صبح جب ایوہ ایک پارک میں تھی اسے سوپی کی کال آتی ہے جو اسے بتاتی ہے کہ کل رات بورس کی موت ہو گئی یہ جان کر ایوہ کو بہت عجیب لگتا ہے اس کے طرح بعد ہی ایوہ کو بورس کے فون سے ایک میسج ریسیب ہوا جس میں اس نے ماں بھی مانگی تھی اور ساتھ ہی ایک لنک بھی بیجاتا سوپی آتی ہے تو ایوہ اسے کر رات والے حادثے کے بارے میں بتاتی ہے کہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی خیر جب سوپی اس لنک کو کولتی ہے تو اس میں ایک ٹریڈنگ ایپ تھی جسے وہ انسٹال کرتی ہے اور ایوہ کو کچھ پیسے بھی مل جاتے ہیں بورس کی طرف سے اسی پارک میں ایک لڑکا بہنچ پر بیٹا تھا سوپی ایوہ سے کہتی ہے کہ تم جاؤ اور اس سے بات کرو مگر ایوہ بات کرنے سے کترا رہی تھی کہتی ہے کہ بھلا وہ ایک ایسی لڑکی میں کیوں انٹرسٹڈ ہوگا جو ویلچر پر ہو راتی رات کو جب تاریخ بدلتی ہے تو ایوہ اس کلینڈر کے پاس جاتی ہے اور اگلے دروازے کو کھولتی ہے اس میں ایک ہارڈ شیپ والا چوکلیٹ دا جسے وہ نہیں کہا دی اسے وہ اپنے پاس رکھ دی دی ہے اور اگلے دن جب وہ ایک ریسٹرانٹ میں بیٹی تھی تو اسے وہی پارک والا لڑکا نظر آیا جو ڈرنک کو لڑکا آرڈر کرتا ہے ایوہ بھی وہی سیم ڈرنک آرڈر کر دی ہے ویٹس کچھ سمیہ کے لیے دونوں ڈرنک ایوہ کے ٹیبل پر رکھ دی دی ہے ایوہ کو موقع مل جاتا ہے اور وہ اس ہارڈ شیپ کے چوکلیٹ کو اسے لڑکے کے ڈرنک میں ملا دی دی ہے اور جب وہ لڑکا اپنے ڈرنک کو پھی لیتا ہے جادو کا اثر شروع ہونے لگا وہ ایوہ کے پاس آتا ہے اسے ہاتھ ملاتا ہے دونوں دیر تک باتیں کر دے ہیں یہاں تک کہ وہ اسے گھر چھوڑنے بھی آتا ہے ایوہ بہت خوش تھی کیونکہ پہلی بار کوئی بنا مطلب کہ اسے پسند کرنے لگا تھا گرانے کے بعد وہ بارہ بچے تک انتظار کر دی ہے اور جیسے ہی تاریخ بدلتی ہے وہ اس ایڈونٹ کلینڈر کے ایک اور دروازے کو کھول پاتی ہے اس کے اندر ایوہ کو ایک گھڑی کے شیپ والا چاکلیٹ ملتا ہے بھی نہ سوچے ہی وہ اسے کہاں لیتی ہے اسے لگا اس بار بھی شاید کچھ اچھا ہی ہوگا دیکھتے ہی دیکھتے اس کے سیل فون پر کئی نوٹفیکشنز ایک ساتھ آتے ہیں اور اس ایڈونٹ کلینڈر کے چار اور دروازے بھی کل چکے تھے اصل میں ایوہ کے لیے چار دن گزر گئے جب وہ کام پر جاتی ہے اس کا باس اسے کام سے نکال دیتا ہے کیونکہ چار دنوں سے وہ کام پر نہیں آئی تھی حانکہ ایوہ کو پتہ بھی نہیں جلا تھا کہ چار دن گزر گئے وہ بہت اداستی وہ واپس آتی ہے اور ویلیم کو بلاتی ہے وہی لڑکا جو اسے ریسٹرانٹ میں ملا تھا ایوہ اسے ایڈونٹ کلینڈر کے بارے میں بتانے لگی ایوہ کو شک ہونے لگا کہ شاید سچ میں کلینڈر سے کانی کی جو چیزیں نکلتی ہے اس میں ڈرگز ہو سکتی ہے ویلیم اسے صلاح دیتا ہے کہ وہ یہ سب بن کرے کلینڈر سے نکلے چیزوں کو ناک آئے ویلیم کے جانے کے بعد ایوہ کا دھیان چاکلیٹ کے انہیں ریپرز بڑھ جاتا ہے جب وہ اسے ایک دوسرے کے قریب رکھتی ہے تو اصل میں وہ ایک کمپنی کا لوگو بن جاتا ہے ایوہ اسے ایک اشارہ سمجھ لیتی ہے اور جو ٹریڈنگ اپ اس کے سیل فون میں انسٹال تھا وہ اسی کمپنی کے شیئرز خرید لیتی ہے آدھی رات کو وہ ایڈوینڈ کلینڈر خود سے ہی کل جاتا ہے ایوہ کا ڈوگ جو شاید پوزیس ہو گیا تھا وہ اس کلینڈر کے قریب آتا ہے ایڈوینڈ کلینڈر کا ایک دروازہ کلتا ہے ہنڈی کے شیپ والا ایک چاکلیٹ اسے کانے کو ملا ڈوگ کے لیے گھر کا دروازہ خود ہی کل گیا اور وہ وہاں سے نکل گیا اگلی صبح ایوہ کی آنگ کلتی ہے تو اسے پتا چلا کہ کل رات اس نے جس کمپنی میں شیئرز خریدے تھے اسے کا بھی پروپٹ ہوا ایوہ خوش تھی مگر اس کا ڈوگ گھر پر نہیں تھا تب اسے باہر سے بانگنے کی آوازیں سنائی دی وہ دروازہ کلتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کا ڈوگ خون سے لطپت ہے اسے ساپ کرتی ہے سپائی کے دوران ہی اسے ڈاگ کے موں میں کا لاکٹ ملتا ہے ایوہ کو یاد آیا کہ اصل میں یہ لاکٹ اس کے باس کا ہے اسے شک ہونے لگا وہ اسے کال کرنی کی کوشش کرتی ہے مگر وہ کال نہیں اٹھاتا ایوہ ڈر جاتی ہے کہ ضرور اس کے ساتھ کچھ ہوا ہے بلکہ اب تو اسے یقین ہونے لگا کہ وہ لوگ جو مر گئے شاید یہ ایڈوینٹ کلینڈر کی وجہ سے ہے وہ ان سب بھی ریپرز کو لیتی ہے اور اسے اچھے سے دیکھنے لگی جتنے بھی چاکلیٹس اس نے کہاے تھے ان کے ریپرز کو وہ ایک سیکوینس میں رکھ دیتی ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ باقی اس سبی تو وہ کہا چکی ہے مگر ایک چاکلیٹ جس کے ریپر پر لکھا تھا کہ جیسے اس نے کاباہش کو اٹھنے اور چلنے کو کہا وہ ایوہ نے نہیں کہایا تھا ایوہ یہ تو سمجھ گئی کہ اس کالینڈر میں کسی طرح کی شکتیاں ہے جو بھی اس نے چاہا وہ سچ ہو گیا یہ سوچ کر وہ اس چاکلیٹ کو کہا لیتی ہے کہ شاید اس سے وہ ٹھیک ہو جائے کیا پتہ جیسے ہی وہ اسے کہا لیتی ہے اسے کچھ ہونے لگا اس کے بعد وہ ہوش میں نہیں رہتی اور آنکھ اس کی ہاسپٹل میں کلتی ہے جہاں ویلیم اس کے سامنے تھا اصل میں ویلیم ایک نرس تھا وہ ایوہ کو بتاتا ہے کہ تم گھر کے سامنے پڑی تھی اور اس ایڈوینڈ کیلنڈر کو ہاتھ میں لیا تھا ایوہ کا سیٹسکین کیا جاتا ہے اسے یادہ نہیں لگا کہ اس چاکلیٹ کو کانے کے بعد وہ چلنے لگی تھی وہ دروازے تک پہنچی مگر اس جادو کا اثر زیادہ سامنے کے لیے نہیں رہتا ہاسپٹل سے ڈسچارج ہونے کے بعد اب ایوہ اس کیلنڈر کا ایک دروازہ کھولتی ہے مگر اس بار وہ چاکلیٹ کو خود نہیں کہا دی بلکہ وہ اپنے پتہ کے پاس جا دی ہے جب اس کے پتہ ایڈوینڈ کیلنڈر سے نکلے ہوئے اس چاکلیٹ کو کہتا ہے تو کچھ سمجھ کے لیے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اسے ایوہ یاد دی وہ بھی کافی باؤک ہو جاتی ہیں اس کے گلے سے لگ جاتی ہے پھر اس کے پتہ بتاتے ہیں کہ ہر بار جب تمہارے ساتھ کچھ اچھا ہوتا ہے تو اس کے بدلے کوئی نہ کوئی قیمت چکانی پڑ دی ہے اگر مجھے بلیدان دینا پڑا ایوہ تو مجھے خوشی ہوگی ورنہ اس کے بدلے تم ماری جاؤ گی کچھ دیر بعد وہ پھر سے اپنی پرانی حالت میں آ جاتے ہیں اگلے دن ایوہ اس ایڈوینڈ کیلنڈر کے ایک اور دروازے کو کھول دیتی ہے اور اس میں ویسا ہی چاکلیٹ تھا جسے کانے کے بعد ایوہ اپنے پیروں پر کڑی ہوئی تھی مگر اس بات ایوہ وہ گھر پر نہیں کھا دی بلکہ وہ ویلیم کے پاس چلی گئی وہ اسے بتاتی ہے کہ پچھلی بار جب میں نے یہ کھایا تھا تو مجھے اپنے پیر محسوس ہوئے تھے ویلیم کے سامنے وہ اس چاکلیٹ کو کھا لی تھی ہے پھر سے اسے کچھ ہونے لگا ویلیم اس کی مدد کرتا ہے اور ایوہ بتاتی ہے کہ وہ اسے محسوس کر سکتی ہے ایوہ کا یہ احساس بہت کم سمعے کے لیے رہتا ہے مگر اس بات سے اسے بہت خوشی بھی محسوس ہوتی ہے بعد میں اسے سویونگ پول جانا پڑا وہ اسے بہت پسند تھا اس کا کہنا تھا کہ یہ ایک ہی کام ہے جو وہ اچھے سے کر سکتی ہے پھول میں ہی ایوہ کی ملاقات انٹون نامی لڑکے سے ہوئی اصل میں انٹون اسے پسند کرتا تھا ویلیم جو اسے پھول چھوڑنے آیا تھا جب وہ واپس ہاسپٹل کی طرف جا رہا تھا وہ دیکھتا ہے کہ ایوہ کی چابیہ کار میں ہی رہ گئی ہے ایوہ کے کہنے پر وہ چابیوں کو اس کے دروازے کے پاس رکھ دیتا ہے مگر جب وہ واپس اپنی گاڑی میں آ رہا تھا گھر کا دربازہ خود ہی کل گیا ویلیم کو حیرانی ہوئی اس لئے وہ اندر چلا گیا ویسے تو گھر میں کوئی نہیں تھا سامنے ہی ٹیبل پر وہ انہیں سبھی نوٹس کو دیکھ لیتا ہے مطلب وہ سبھی ریپرز جس کے چوکلیٹس ایوہ کا چکی تھی ویلیم دیکھتا ہے کہ ہارڈ شیپ والا چوکلیٹ اسی دن کھایا گیا تھا جس دن یہ دونوں ریسٹرانٹ میں ملے تھے پھر وہ اپنے سامنے ایڈوینڈ کیلینڈر کو دیکھتا ہے وہ کارٹون فگر باہر آ چکا تھا جیسے ہی ویلیم اسے چونی کی کوشش کرتا ہے اسے ایک انٹیٹی کی جلگ دکھائی دی اس کیلینڈر میں لگے چوٹے گلاس پر کچھ شبد نظر آنے لگے فون کی گھنٹی بچتی ہے ویلیم کول بھی کرتا ہے مگر دوسری طرف سے اسے کسی کی آواز نہیں سنائی دی دی اسے کچھ ٹیک نہیں لگ رہا تھا اس لئے وہ وہاں سے نکلنی کی سوچتا ہے مگر چونکہ اسے ایوہ کی بھی کر دی اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اسے کچھ ہو جائے اس لئے وہ اس ایڈوینڈ کیلینڈر کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے ویلیم اس چیز سے چھٹکارہ پانا چاہتا تھا وہ اسے ایک تالاب میں پینک دیتا ہے پھر جیسے کہ ہم جانتے ہیں اس نے نیم توڑا تو اچانک سے ماحول بدلنے لگا اور تالاب سے ایڈوینڈ کیلینڈر کی انٹیٹی باہر نکلتی ہے ایک بیانک راکشاز ویلیم باغنے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ انٹیٹی اسے تالاب میں لے جاتی ہے اور دبوں کے مار دیتی ہے وہاں دوسری طرف ایوہ خود ہی پانی میں گھر گئی وہ پول سے اس تالاب میں ٹیلیپوٹ ہوئی جہاں اسے ویلیم کی لاش نظر آئی مگر ایوہ اسے نہ بچا سکی وہ پانی سے باہر آتی ہے جیسے ہی وہ کنارے پر پہنچی اسے دکھائی دیا کہ وہ انٹیٹی ایڈوینڈ کیلینڈر کو ہاتھ میں لیے اس کی اور بڑھ رہا ہے اس کے بعد ایوہ اپنے ہوش میں نہیں رہ دی مگر ہوش میں آنے پر وہ خود کو گھر میں پا دی ہے ایڈوینڈ کیلینڈر صحیح سلامت زمین پر پڑا تھا کچھ دیر بعد اس کے دروازے پر کوئی آتا ہے ایوہ دیکھنے گئی تو اصل میں وہ انٹون تھا وہ اس کا سارا سامان لوٹانے آیا تھا کیونکہ ایوہ اسے پول میں ہی چھوڑائی تھی ایوہ بہت غزہ دی گبرائی ہوئی تھی وہ اسے کہتی ہے کہ تم چلے جاؤ یہاں سے انٹون اس کا یہ برداؤں دیکھ کر نکل گیا اسی شام وہ ستروے دروازے کو بھی کول لیتی ہے اس سے جو چاکلیٹ نکلتا ہے وہ ترنت اسے کہا لیتی ہے کیونکہ ویلیم کی موز کا اسے بہت دکھتا سوچتی ہے کہ شاید وہ دوبارہ زندہ ہو جائے کہانے کے بعد اسے اپنے باتروم سے کچھ آوازیں سنائی تھی جب وہ وہاں جاتی ہے دیکھتی ہے کہ باتروم کے آئینے سے روشنی آ رہی ہے وہ اس پار دیکھنے لگی تو اسے اپنے ہی گھر کا نظارہ دیکھتا ہے اصل میں یہ وہ دن تھا جب ویلیم آیا تھا ایوہ کے پاس موقع تھا کہ وہ اسے بچا لے وہ اسے کال کرتی ہے بہت آوازیں دیتی ہے مگر ویلیم اس کی کوئی بھی آواز نہیں سن پاتا پھر ایوہ کوشش کرتی ہے کہ وہ میرر پر اس کیلئے کچھ لکھ سکے مگر بجائے اس کے کہ ویلیم اس کی وارننگ سمجھ پاتا اسے ڈر لگنے لگا اور وہ اس ایڈونٹ کلینڈر کو تعلاب میں پھینکنے جاتا ہے اس کے بعد ہمیں یاد ہے کہ وہ مر گیا اور ایوہ اسے نہ بچا سکی وہ بہت اداس رہنے لگی تھی ایک اور دن گزر جاتا ہے جس کا مطلب کہ ایڈونٹ کلینڈر اب اسے کانے کے لیے ایک اور چیز دے گا جیسے ہی وہ اس دروازے کو کھولتی ہے اس بار اس کلینڈر سے نائف بہار آتا ہے جس پر کتے کا نشان بنا ہوا تھا ساب مطلب یہی تھا کہ ایوہ کو اب اپنے کتے کو مارنا ہوگا یہ جان کر اسے بلکل اچھا نہیں لگتا وہ جیسے ہی نائف کو پینک دیتی ہے ایک ہاتھ اس کے گلے کو پکڑ لیتا ہے یہ مطلب کہ اسے نیم کا پالن کرنا ہوگا اگلے دن جب سوپی اس کے گھر آتی ہے اسے پورے گھر میں خون دکھائی دیا پھر اسے ایوہ ملتی ہے جو ہاتھ میں نائف لیے وہاں بیٹی تھی اور اس کے پاس ہی اس کا کتہ مرا پڑا تھا وہ کافی ڈری ہوئی تھی سوپی اسے سہارہ دیتی ہے اور تب تک رکتی ہے جب تک اسے یقین نہ آجائے کہ ایوہ ٹیک ہے اسی رانت سوپی گھر کو چیک کر دی ہے تاکہ جان سکے آخر ایوہ کو ہوا کیا بارہ بچے کے بعد ایوہ کیلینڈر سے آواز آتی ہے ایوہ سو رہی تھی اس لیے سوپی اگلے درمازے کو کول دیتی ہے وہاں اسے کینڈی ملی جسے وہ کاتی نہیں بس جیب میں رکھ دیتی ہے اور جب ایوہ جاگتی ہے دیکھتی ہے کہ کیلینڈر کو پہلے ہی کول دیا گیا ہے وہ سوپی سے کانے کی وہ چیز مانگتی ہے جو اس کیلینڈر سے نکلی مگر سوپی اسے ایک اور چوکلٹ دے دیتی ہے وہ نہیں جو ایوہ کیلینڈر سے باہر نکلا تھا ایوہ کو کوئی بدلاؤ محسوس نہیں ہوتا اب سوپی ایوہ کو لیے ہنٹنگ کیبن جانے کا پیسلہ کر دی ہے سبر کے دوران ہی ایوہ کو وہ دن یاد آیا جب وہ سوپی کے ساتھ کار میں دی سوپی کی غلطی کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہوا اور ایوہ ہمیشہ ہمیشہ کیلئے اپاہج بن گئی وہ سوپی کو اس بات کا دوش دیتی ہے مگر اسے نقصان نہیں پہنچانا چاہتی تھی اس رات جب کیلینڈر ایک اور کینڈی دیتا ہے تو ایوہ سوپی سے کہتی ہے کہ یہ ایڈوین کیلینڈر انسان کی خواہشیں پوری کرتا ہے اگر میں نے یہ کھائی تو تم ماری جاؤگی اور میں ٹھیک ہو جاؤں گی مگر میں نہیں چاہتی تو میں کچھ ہو اس لیے تم اسے اپنے پاس رکھو سوپی وہ لے لیتی ہے اور ہنٹر کے کمرے میں چلی جاتی ہے جہاں دونوں انٹیمیٹ ہونے والے تھی سوپی ہنٹر کو وہ کینڈی دیتی ہے جو پچھلی رات اسے ملی تھی اور اس نے وہ ایوہ سے چھپائی تھی باہر ایوہ بھی تھی سوچ رہی تھی کہ اب آگے کیا تب ہی اس کا دھیان باکس میں بنی ایک جگہ پر گیا جب وہ اسے کھولتی ہے تو اس کے اندر ایک جرمن پینٹر کی پینٹنگ تھی تب ہی ایوہ کو اس سوپی کے کمرے سے کچھ آوازیں سنائی دی کیلینڈر کی وہ انٹیٹی پہلے سوپی کو مار دیتی ہے اور پھر اس کے بائی فرین ہنٹر کو انٹیٹی اپنے ہاتھ میں لی اس کینڈی کو ایوہ کے سامنے پیش کرتی ہے اب مجبوراں ایوہ کو وہ کانی پڑی اور جیسے ہی ایوہ اسے کان لیتی ہے اگلے دن وہ اپنے پیروں پر کڑی ہو جاتی ہے مطلب کہ اب وہ پوری طرح سے ٹھیک ہے مگر اب سوپی نہیں رہی مطلب کہ ہر سپنے کے لیے کوئی نہ کوئی بلی دینی پڑتی ہے ایوہ ایڈونٹ کلینڈر اور اس پینٹنگ کو لیے جرمنی آتی ہے جہاں وہ اس انسان سے ملتی ہے جس نے یہ پینٹنگ بنائی دی جب ایوہ اسے پینٹنگ دکھاتی ہے اسے یقین نہیں آتا کہ اس نے ایک ایسی پینٹنگ بنائی جس میں اس نے اپنے پریبار کا قتل کرتے ہوئے دکھایا ہے مگر وہ آدمی اس بات سے انکار کرتا ہے کہ میں نے یہ نہیں بنائی پچھلے پانچ سالوں سے تو میں اندہ ہوں اور میرا پریبار زندہ ہے وہ اسے اپنی پتنی اور بیٹے سے ملواتا ہے مگر پینٹنگ کو چونے کے بعد اسے کچھ ویجنز آتے ہیں جس میں وہ اپنے پریبار کو مار رہا تھا اصلی کہانی یہ ہے کہ جو کوئی بھی سیڈونٹ کلینڈر کا شکار بن جاتا ہے چوبیس فیہ دن اس کے پاس ایک چوئیس ہوتی ہے اگر اس کا کوئی بڑا سپنا ہوا جیسے ایبا کا بڑا سپنا یہی ہے کہ وہ ٹیک ہو جائے اور یہ جو جرونٹ پینٹر ہے اصل میں یہ پچھلے پانچ سال سے اندہ ہے اس کا یہی سپنا رہا ہوگا کہ وہ پھر اسے دیکھ پائے ٹیک ہو جائے آخری دن انسانیاں تو خود کو ٹیک کرنے کی وش مانگ سکتا ہے اور پچھلے چوبیس دنوں میں جتنے بھی لوگ مرے ہیں وہ مرے رہیں گے یا انسان اپنی وش کو چوڑ کر سب کچھ ریورس ہونی کی وش مانگ سکتا ہے جسے انسان کا وہ بڑا سپنا تو عدورہ رہ جائے گا مگر ان چوبیس دنوں میں جتنے بھی لوگ مر چکے ہیں پورا کا پورا پروسس پھر سے ریورس ہو جائے گا اور اس انسان کو یاد بھی نہیں رہے گا کہ ایسا کچھ ہوا تھا تو اصل میں اس پینٹر نے یہ ایڈونٹ کیلنڈر استعمال کیا مگر انت میں اس نے اپنے پریبار کو مانگا نہ کہ اپنی آنکھوں کی روشنی کو اسی لئے اسے کچھ بھی یاد نہیں خیر اس آدمی کو ایوہ پر بشواس بھی نہیں تھا اس لئے وہ اسے جانے کو کہتا ہیں واپس آدھے سمیں کیلنڈر کا ایک اور دروازہ کلتا ہے جب ایوہ دیکھتی ہے اس میں ایک ڈال تھی جو اس کی کو ورکر کو انڈیکیٹ کر رہی تھی اصل میں ایوہ کو اب اسے مارنا تھا وہ بھی کامی بیانک طریقے سے اور اگر وہ ایسا نہیں کرے گی کیلنڈر کی انٹیٹی اسے مار دی گی اس سمیں وہ لڑکی اپنے گھر کے بار ٹب میں تھی مگر جیسے جیسے یہاں ایوہ اس ڈال کے ہاتھ پیر تھوڑ رہی تھی ویسے ہی وہاں اس عورت کے ساتھ بھی ہو رہا تھا اگلے دن جب وہ دوبارہ سے اس کیلنڈر کے ایک اور دربازے کو کولتی ہے تو اس میں چوکلیٹ اور ایک گھن تھی ایوہ سمجھ جاتی ہے کہ اب اسے اپنے پتا کو مارنا پڑے گا ایوہ کے پاس اب کوئی راستہ نہیں تھا اس لئے وہ اپنے پتا کے گھر جا دی ہے مگر اپنے سوتیلی ماں کو راستے سے ہٹانے کیلئے وہ اسے ایوہ پسند نہیں تھی اس لئے وہ اس کیلنڈر کو آگ میں پینک دی دی ہے جسے انٹیٹی باہر آئی اور اس عورت کو مار ڈالا یعنی کہ ایوہ کی سوتیلی ماں کو انت میں ایوہ اپنے پتا کو بھی مار دی دی ہے اب صرف ایک دن بجا تھا اپنے آخری سمجھ میں ایوہ انٹون کو اپنے گھر بلا دی ہے اس کے ساتھ انٹی میں ٹائم سپنڈ کر دی ہے کیونکہ اب اس کے پاس کونے کے لئے کچھ بھی نہیں تھا وہ انٹون کو اس ایڈون کلینڈر کا سارا قصہ بھی سناتی ہے آخر میں فلم کی کہانی وہی آ جاتی ہے جہاں سے شروع ہوئی تھی مطلب ہم ایوہ کو دیکھتے ہیں جو ایک بیلنگ کی چت پر اپنا ایک میسج ریکارڈ کر رہی تھی کہ اگر میرے بعد کسی کو بھی یہ کلینڈر ملا تو اسے اس کے سب یہ نیم ماننے پڑیں گے وہ اپنے فون کو اس میں رکھ دیتی ہے ایک آخری بار وہ ڈانس کرتی ہے کیونکہ کل اسے کچھ بھی یاد نہیں رہے گا اور پھر سے وہ اپاہیش بن جائے گی پچھلے چوبیس دنوں میں جو بھی ہوا وہ سب ریبرس ہو جائے گا تو جیسے ہی وہ آخری دروازہ کلتا ہے وہ کینڈی کو ہاتھ میں لیتی ہے تب یہ انٹون بھاگتے ہوئے آتا ہے اور بتاتا ہے کہ رکو اس کے پاس آپشن ہے نیم کے مطابق اسے آخری دور کلنے تک اس کا پالن کرنا ہوگا جو تم نے کیا اب تم کینڈی کو کہاو یا نہیں یہ تمہاری مرضی اگر تم کہا لیتی ہو تو تم چوبیس دن پیچھے چلی جاؤگی سب ویسے کا ویسا ہی رہے گا اور جو لوگ ابھی تک مرے ہیں وہ زندہ رہیں گے اور اگر تم اسے نہیں کہا دی تو یہی ٹائم لائن رہے گی تم اپاہیش نہیں رہوگی مگر جو لوگ مرے ہیں وہ بھی زندہ نہیں ہوں گے یہ ثابت کرنی کے لیے انٹرون اس باکس کو بیڈلنگ سے نیچے پینک دیتا ہے اور اسے کچھ نہیں ہوتا جس کا مطلب کہ وہ صحیح تھا ایوہ اس کینڈی کو دیکھ کر اسے سے چلانتی ہے کیونکہ وہ عجیب سے حالات میں پنس گئی ہمیں نہیں دکھایا جاتا اس نے کیا کیا مگر فلم کے سب سے آخری سین میں ہمیں پیتا کو دیکھتے ہیں جو ایوہ سے مدد مانگنے آیا تھا کیونکہ اب وہ ایڈون کیلینڈر کا شکار بن چکا تھا ایوہ نے کیا پیس لالیا یہ ہمیں نہیں معلوم اور ایسے ہی یہ سلسلہ چلتا رہے گا اسی کے ساتھ اس فلم کا دی اینڈ ہوتا ہے دوستو ویڈیو چی لگے تو لائک کرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے اور اپنی رائے ضرور دے